تو دنگا چا سپیکر لامے میں ارشاں تے آسمانہ تے تھڑ تھلی مچا دیاں او سا آسمان تے کے جیدے تھلے ارماں کھرماں سے آرے زمین تو ارماں کھرماں گناں وڈے نے او آسمان ایڈا وڈائے او تھے اس لئے آرلا بھی جان دے نے اس بندے دے نا آنیا پرس کان فرنسان بھی جان دے فرشتے اعلان کر دے نے بقیدہ کہ آج بھلا جگہ بندے بیٹھے او دیاں گلان کر رہے نے او دی شان بیان کر رہے نے تھوڑا جا ٹرینڈ بدلو جلسیں آن دا جمعیں آن دا ٹرینڈ تھوڑا جا بدلو ساری زندگی ماں آن دی عظمت اور بین پوندے رہن دے ہو ٹھیک ہے ماں کی عظمت ہے اللہ کی باتیں کرنے کا جو مقام اور شرف ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں چونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھا راجولان غور کرو حدیث نے تھا کہتے نہیں گئے راجولان خالیان راجولان کلہ بیٹھا سی تھی ویلہ بیٹھا سی کلہ بیٹھا سی تھی پھونٹے اس موبیل نے بیڑا غرق کرتا نا ویلہ بین ہی نہیں دلدا کلہ بیٹھا سی خالیان ویلہ بیٹھا سی زاکار اللہ اللہ ہی عالی آگیا او دے نظام تے او دی قدرت تے ہاتھ بیکھیا کدھاں بند ہوتا ہے کدھاں کھول دا ہے کیا میک اپ کیتا ہے یار یار کدھاں مون تسی وردہ تو وردہ ایکسپرٹ بندہ لائے آؤ او گلاس پانی پا کے تاڑے مون پاوے نا تے ڈول جائے گا تھا اے ساتھ انہوں پتا ہے مونو چاہی دا کنہ ہے اے او نہیں دنگا میں تاڑے مونو لاؤں گا نا گلاس او یہاں تا جائے گا نہیں کہا گا تھوڑ جا تاں چک یہ تاں چک ہے تے اٹھان دے یہ سسٹم پورا ہے اتنے غور کردہ تے غور کردیاں کردیاں اللہ دی شان دل چاہیے تے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اکھاں تار ہو گئے ہیں کنیاں اینیاں کے جناں مکیدہ سیرے انہیں لمحے لی یاد کیتا ہے یا میں تھوڑے جاں لمحے لی او دی قدرت تے نظام تے قربان ہویا ہے تے دل چوں آواز اٹھئیے واہ بادشاہ تیریاں بھی کوئی ریسان ہے تیرا بھی کوئی مقابلہ ہے تیرا کوئی شریک ہو سکتا ہے اتنے بڑے سسٹم کو تو دیکھ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے یہاں بڑی بڑی کمپنیاں آئیں اور فیل ہو گئیں اور آج سے ہمارے ایک ڈاکٹریٹ کے استاد سے انٹرنیکش اسلامی کیونیورسی میں وہ بتانے لگے کہ ہم افرانستان میں آپ کا بھی پیدا ہونے سے پہلے کی بار کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو وہ کہنے لگے کہ یہاں یہ ایک بابا جی ہے یہ حضرت علی دفن ہے یہاں گویا کے لیکن آج چونکہ زمانہ گزر گیا زمانے کی دبیشتہیں گزری ایام گزرے وہ جڑا اوس وقت نہ مشکل کشاہ سی ہو دی آج کسیل مقبر بھی معلوم کئی آئے کئی گئے اے اللہ تُو ہمیشہ تو اے تُو ہمیشہ رہنا ہے اس ہی کل آئے ہیں ہاں کل چلے جانا ہے ایک تھوڑی دی زندگی لی ایڈا خوبصورت سسٹم تشکیل دیتا ہے تے جتنے ہی ہمیشہ رہنا ہے ہوتے تو کی 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 تا ہوئے بھولا جا کدھا رنگ پارتے نہیں کی میں خوشبوہاں لاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندیاں نو پرلا کے پورا دیل دیتا ہے سنگڑنیاں حصہ کیڑی نو بندے تو وڈا دماغ دیتا ہے کہ وقدہ نبی جا رہے ہیں ایک کیڑی وے کھیے کہ آتھاس مانتے چک کے اللہ نو آن دی ہے نا نو خلقم من خلقک لئی سبینا غننن سقیات اے کائنات کے خالق کوئی ہوگا جو یہ کہے کہ تُو نا پی لائے تو میں پی لوں گا ہمہ کیڑیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تُو نا پی لائے تو کوئی پی نہیں سکتا اُکیڑی کی اس آواز نے پروردگار کے عرش کو ہلا دیا اور سلمان علیہ السلام نے کہا اِر جیو سُقیتم بی دعوت غیریکم آج اس پیغمبر کو جس کی دنیا پہ ہواوں پہ بھی حکومت چلتی ہے آج اس پیغمبر کے لشکر کو اللہ کیڑی کی دعا کی وجہ سے پلائے اور اس کیڑی نے دعا مانگی اَسْقِنَا غَيْسَمْ مُغِيْسَا مَرِيَّنْ مُرِيَّا جُزَازًا کِتْکِتْنْ سِجْلًا یا رب العالمی اے بارشیں برسانے والے اتنی تیز نہ برسانا کہ ہمارے گھر ان کا نقصان ہو جائے بھور چور والی ہلکی پھلکی موصل کو ٹھنڈا کرنے والی دے دے کہ تیری مخلوق راحت بھی پائے اور ہم پی بھی سکے میرے حبیب جب بھی ارش والے سے بارش مانگتے تو کیڑی کے اسی جملوں میں مانگا کرتے تھے فرمایا کہ اس کا چھوٹا سا سر ہے اور اس میں تو رب کی عظمت کا احساس ہے اور دیگ جتنا سر ہے اسے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کلہ بیٹھا ہے خالیاں ویلہ بیٹھا ہے اے دا مطلب ہے ویلے بیٹھے ہیں بندہ کو کچھے نہ کی کر ہمیں ویلے بیٹھے ہیں کی کر ہمیں ویلے بیٹھے ہیں نہیں اے ویل بڑی عظمت آ لی اے ویل بڑی شان آ لی راجلان خالیاں ویلہ بیٹھا ہے ذاکار اللہ اللہ دی انگلہ او دی ذات پاک یاد آئی اللہ وقت تنو فسیں یہاں ایک پکھا چل دا بجلی دا بیل نہیں دے اللہ تو ساری کائنات تنو ہو وہاں دینا ہے عرشتی بالک اے سلنڈر آکسیجن دے انہیں مہنگے ہو گئے تے جے پورا دن چوبی کھنٹے اے سین آکسیجن استعمال کریے تے اے موجودہ دورچ تقریباً کوئی چھ ست لکھ نو بیل پہن جانگا سلنڈر غیب نے ہندوستان پچھو ایک ساتھ ہی قیمت کی ہے روزانہ لیندے ہو روزانہ لیندے ہو آکسیجن کدے بیل نہیں لے آمیتہ ٹھیکوڑو کدے بیل نہیں لے آمیتہ موبائل دے ناڑا سی کسی دوجہ بندے نہ انگالک کریے چونکہ واسطہ ہے موبائل ساڑا بیل اس لگ دا ہے تو جیل میں انگالک کر رہے ہیں نا تاگہ تکر پہنچ رہے ہیں ہوا چوننگ کے آ رہے ہیں اے ہوا آتا ہوں کچھ آ رہے ہیں اے جملے ہوا چھوڑ دے پھر دے اے کیچ کیتے جا سکتے اے تھوں اڑ کے تاڑی تاک پہنچ رہے ہیں اے کنیکشن اے کمیونیکیشن دا اے دا اللہ نے بیل کدے نہیں لیا اے کنیکشن چکل ہوئے نا ہاں ہاں کر دے رہی ہے کائنات بوڑی تے دونگی ہو جائے اے پورا ایک سسٹم میں ایک نظر میں ایک نصر کے بیٹھا کلہ بیلہ اوہ دی ذات پاک تے غور کیتا ہے تے اک چونہ اینہ کانسو نکلے آئے جنہ امام کعبہ نہیں بڑھے آن کچھ ساری رات چھ قرآن مکمل نہیں کیتا کوئی تجتاں پڑ پڑ کے متھے تے نشان نہیں پایا اے ہمیں تھوڑے جائے لمحے لئے اوہ دی پاک ذات تے غور کیتا ہے تے دل دے بچوں آواز نکلی ہے بادشاہ غور کرے آج کہ تُو کڈا بینے آز ہے کہ میں آنے دا بندہ بھی نہیں تُو میں نو آج روٹی کھو آئی ہے حدیث ہے میں چوانی تے ٹکے دا بندہ نہیں تُو میں نو پانی پی آیا اور شوالیا آج دا دن وہ باپ پھیل لی یہ تُو میں نو بواک مفوض راک کے سیتا لی زندگی دیتی ہے تے میں زمین تے چال پھر رہے ہیں تیرا حکم نہ ہوئے میں چال نہ سکا اے فزکس دا قانون ایکشن تے ریاکشن نہیں ایک پروردگاردہ حکم ہے کونی دیری چلنا ہے جنہیں قدم ہونے لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انعام تو اللہ اسے یہ دیتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتو اے بندہ کلہ بیٹھا میں نو یاد کر کے رو پی آئے پہلی تک گلے کہ میں جہنم حرام کر دیتی دوجی گلے کہ پجاہ ہزار سال دا دین لمح قیامت دا پجاہ ہزار سال ہے میں تھوڑے نہیں حج شہد آدم علیہ السلام نے دنیا تو آکے گیا ہویا پجاہ ہزار سال نہ ہوئے میں پہلوں میں یہ تھی جہد سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے چار ہزار نو سو سال کے قریب ہوا ہے ابھی تک تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کا عرصہ کوئی اتنا لمبا نہیں پچاس ہزار سال کا لمبا دن قرآن تو یہ کہتا ہے تمہاری آنکھ بند کرنے کے بعد جب قیامت کو آنکھ پھلے گئی تو وہ عرش والے کے ہاں جو ایک ایک دن آنے والا ہے وہ اتنا لمبا ہے جتنا تمہارا ہزار ہزار سال ہے کہ الفی سنتی ممت او دون تم جو گنتے ہو ہزار سال وَإِنَّ يَوْمَنْ إِنْدَ رَبِّكَ تیرے رب کے ہاں ایک دن اتنا لمبا ہے پچاس ہزار سال جو اٹھوں ہڑا ہو رہے کہ کائنات دا کوئی کلکولیٹر دا کمپیوٹروں نو ماب سکنا یہ بندہ کلہ بیٹھا سانو یاد کر کے سادیاں گلناتے نشانیاں تے غور کر کے اتنا کرویا ہے کہ اس کی آنکھ کو آنسوں نے مس کیا ہے بس اس لیے امام الہدا نے فرمایا خدا کو وہ بندہ انتہائی برا لگتا ہے جو خدا کو چھوڑ کے کسی اور کے دربار پہ جا کے رونے لگ جائے کسی اور بندے کے پاس جا کے رونے لگ جائے حالات بڑے مارے نے اے ہو گیا ہے جاؤں ہو گیا ہے اگر اے گلنا اللہ دے دروازے تے آکے آکے وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے اور سمندر میں ایسی مچھلیاں بھی ہیں کہ جتنے کائنات پہ انسان بستے ہیں جتنی روٹی یہ سارے انسان کھاتے ہیں درجل درجل مچھلیاں اسے زیادہ خورا کھاتی وہ نہ کلرک نے نہ پروفیسر نے نہ بزنس مین نے اللہ کی ذات پہ ایمان رکھا اسے مانگا رو پڑا تنہائی میں خلوت میں بیٹھا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا کوئی سایا نہیں ہوگا میرے ارش کے سائے کے علاوہ یہ تنہائی میں بیٹھا جو مجھ سے ڈر کے میری باتوں کو یاد کر کے رویا ہے دوسرا انعام یہ ہے کہ میں اللہ اس نوجوان کو ارش کا سائے آتا کروں ساڑے تے غور کی پہ ساری زندگی ایچ ٹو ایس او فور فارمولاز یہ کمیسٹری دے تے فلانا ایٹم تے فلانا نیوٹرون الیکٹرون تے پیور پروٹون فلانیاں تحقیقاں تے ریسرچاں تے آرٹیکل تے مضمون تے دگریاں ایک آرج روڑ قریب ہے نا اس وقت سے تاہلے ننگ دیاں ٹپنیاں اے ہو جیاناں کننا چا گلہ پہنی اور بڑی غور فلان لاکے دی اینکو دا شیشہ فلان لاکے دا تابہو دا سوٹ اور ساری زندگی تم ہی کی تاریفیں کرتے ہیں نہیں میں نے تمہیں زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہ کو فلان ہوتل کا پکوان بڑا اچھا ہے میں نے زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہ کہتے رہو کہ فلان کا یہ چیز اچھا میں نے زبان اس لیے دی تھی کہ اس زبان سے میری ہی باتیں ہوتی رہیں میرا ہی ذکر ہوتا رہے آنکھ بھی میں نے اس لیے دی تھی میں تمہاری آنکھوں سے بھی سوال کروں گا میں تمہارے دل سے بھی کچھ ہوگا تمہاری زبان سے بھی کچھ ہوگا اے نوجوان جس کو تنہائی اور خلوٹ کے لبہوں میں خدا کی شان پہ غور کرنے کا موقع مویسر آ جائے اس کی شان پہ قربان جائے اور دل ہی دل میں سوچ کے اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا آنسو وہ نکل کے آ کے اس کی آنکھوں کی پلکوں وہ تڑ کر دے امام الحدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارش والا پھر اعلان کر دیتا ہے کہ جو بندہ میرے دربار پہ رو پڑتا ہے پھر میں اس کو کسی اور کے دربار پہ رونے نہیں دیتا یہ میری غیرت کا تقاس ہے آئیے بات کو وینڈ اپ اور مکمل کریں اس احساس کے ساتھ بلکہ احساس کی اس لطافت کے ساتھ کہ نہ مجھے جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرب خانہ خراب ہو تیرے اپنے بندہ رواز میں روزانہ کی بنیاد پہ بزنس مینوں کو بھی دیکھتے ہیں مر گئے مر گئے ان کی اولاد کئی بشمار مثال ہیں بشمار مثال ہیں اولادیں ہیں لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو کہاں یار میرے اببے کے لئے دعا کرنا انسان کی زندگی میں انقلاب کب آتا ہے جیتے ہوئے بھی یا مرنے کے بعد جب اس کا تعلق کسی بھی اللہ والے سے ہو جائے کسی ایسے شخص سے اس کا تعلق جڑ جائے جو مسلح سے جڑا ہوا ہے یا میمبر سے جڑا ہوا ہے یا مسجد کی کسی سب سے جڑا ہوا ہے جب اس سے ہمارا تعلق جڑتا ہے وہ بلاؤس ہوتا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لئے دعائیں گا ہمارے ایک جانے والے تھے ہمیں ان کی اولاد کا نام بھی نہیں آتا ہمکہ دو بیٹے ڈاکٹر ہیں ایک میرے کہاں لندن ہے ایک فرانس ہے شاید ایک بہت بڑا بزنس چیمپئن ہے ہمیں نام بھی نہیں آتا ہے لیکن ان کی محبت اس لیے تھی کہ وہ مسلح کی بنیاد پر ہم سے پیار کرتے تھے دنیا سے چلے گئے نہ ان کے گھر سے کبھی پانی کا گھونٹ پیا نہ ان کے ہاتھوں سے اور ان کے گھر سے کوئی لکمے کا کھانا کھایا شاید نہ ان کے گھر کبھی گئے مسلح کے ساتھ ایک تعلق کی بنیاد پر ان کی ایک محبت تھی تو آج تک کئی محفلوں میں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کی قبر کو جنت کا بغیچہ کرتے ہیں اسی لیے یہ فرمایا کہ رجلانی تحابا للا اللہ والا تعلق اللہ والے بندیانا اللہ واستے ایک قیامت آر دن فیدہ دے گا کہ یار آؤ اس بندے کو چلیئے اللہ دیاں گلنا سنیے اپاں یہ غور کریے کہ بہت کے جو میں اس مجلسہ سارا دن اور لیاں پر لیاں گلنا کر دیں اپاں کرے بہت کے سارے کٹھے ماں پر اللہ دیاں گلنا کریا کریے کسے بھی گالتے غور کر کے سبحان اللہ کہیے اور یہ بندہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ اتنا صرف کہتا ہے الحمدللہ اللہ اتامانی وسقانی اے اللہ تو نے مجھے کھلایا اور تو نے ہی مجھے پلایا کفانی و آوانی مجھے بیماریوں سے تو نے محفوظ رکھا ہے اور مجھے جگہ بھی تو نے ہی دی کائنات میں رہنے کی الحمدللہ اللہ اللہ اتامانی اور افضل اللہ میں اس قابل نہ تھا جتنے تو نے میرے اوپر احسان کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جملے کہتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتے فرشتو یہ پوری کائنات میری عربوں کھربوں مخلوق سے بھئی ہوئی ہیں کروڑ اور جنور ہیں عربوں کھربوں پرندے بشمار کیڑی ہیں بشمار مخلوقات ہیں جن سے انسان ابھی تک واقت بھی نہیں ہیں وہ سبی میری تعریف کرتے ہیں وہ سبی میری کل القدعیم صلاتہ و تسبیح ہے وہ سبی میری تسبیح اور میری تعریف کرتے ہیں لیکن یہ جو بندے نے آج جملے کہے ہیں ساری مخلوق آج پورا دن اس نے جتنی تسبیح کی ہے اس کے ان جملوں کا وزن ان سے بھی زیادہ ہو چکا فَقَدْ حَمِدَ اللَّهَ بِجَمِعِ مَحَمِدِ الْخَلْقِي بندہ جو روٹی تے غور کر دا ہے اللہ تم کو آیا ہے ایک کرونا دی باباچ زبان دا زائقہ بعض لوگاں دا ختم ہو جاندہ ہے بعض لوگاں دی حیث ختم ہو جاندی یہ اچھے تو اچھے کھانے دی یہ خوشبو آنڈی اچھے تو اچھے کھانے دا زائقہ محسوس ہونڈا اے زائقے جڑے نے اے خوشبو آنڈی جڑے نے اے اوڑے حکم تو آ رہے گا نہیں اس کے حکم سے آ رہے گی اور وہ اتنی چیز پر روٹی کے لقمے پر اس کا شکریہ ادا کرے پانی کے گھونٹ پر شکریہ ادا کرے صحت ٹھیک اور شکریہ ادا کرے اللہ بیٹھنے کی جگہ دے دیں شکریہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اس شکریہ کو اتنا عالی بنا دیتے ہیں فَقَدْ حَمِدَ اللَّهَ بِجْمِعِ مَحَمِدِ الْخَلْقِ آج میرا یہ بندہ جس نے اس جملے میں میری تعریف کی ہے میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ کائنات میں کوئی بھی میری تعریف نہ کرے اس اکیلے کے لئے جملے کا ہی لیکن سادھا حال کیے غور کرے جو بات میں مکمل کرا بلکہ حال کیے سادھی بدبختی کیے اللہ نے ہر شہ دیتی ہے لیکن اسیوں دی نے شکریہ کر دیں سادھے کو مکان ہے الحمدللہ فَقَدْ قَرَائِ دَیُو بھئی انہیں چھاتے دیتی ہے کی نہیں سیتہ سادھیاں ٹھیک نے دند سادھی ٹھیک نے روٹی سانو کھواندہ پوان علواندہ شوربے نہ کھواندہ پوان داڑ نہ کھواندہ عزت تکرلی سانو چارگاز انہیں کپڑا بھی دے چھڑے ہیں عزت کی حفاظت کے لئے ماں باپ بھی دے رکھے ہیں کہ یہ اس کی اولاد ہے جگہ جگہ مجدہ بھی بڑھ گئے قادرین مشہ نے پکے لگے پھوارے لگے یہ سولتے تو فیرون کے پاس نہیں تھی جو آج کے فقیروں کو بھی اللہ نے دے رکھی موٹر سیکل تے کیک ماری یہ ہاتھی مقابلہ کر سکتا ہے اس موٹر سیکل کا اتنی سہولتوں والی زندگی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب سہولتیں عام ہو جائیں اور لوگ میری نشکری شروع کر دیں پھر میں بھی اس قوم کو عذاب سے دو چار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں ما یفعل اللہ بھی عذابی قرق ان شکر تن اگر تم اس کا شکریہ ادا کرے کرو تو اس میں تم کو عذاب دے کے لینا کیا ہے یہ عذاب اس لیے آتے ہیں کہ تمہاری زبانیں چسکوں میں اور تم خواہشوں کی بھٹ میں پڑھ کے اس کے شکریہ سے غافل ہو چکے آئیے ہمیشہ اس سے راضی رہنا ہے انشاءاللہ کونچی آواز سے پر جتے رکھے اسی خوش ہے پھئی اسی راضی ہڈیاں دے گودے تے والا دیا جڑا تک راضی ساڑھا انگ انگ راضی ساڑھے پیراں دے ناخن تے سر دے اللہ اسی پورے دے پورے تیرے تے خوش دے تیرے دازی اسی تا اس گلتی تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ ساڑھے سیرنو تو آف دے در تے چو کنڈی تو بھیگ دیتی ساڑھے نسلہ قربان ہو جاں تیرے دربار تے سانو ہزار زندگی ملے ہزار بار ہی ساڑھا سر کٹی جے اسی تیرا ای دن نہیں دے سکتے کہ سانو تو اپنی کرم نوازی نار ساڑھی میند تو بغیر آف دی زیادہ تعارف دیتا ہے سانو تو عقید ہے تو ہی دیتا ہے سانو تو قبران دے پجاریاں چو نہیں کیتا سانو تو غیر دے درباراں ساڑھیں نسلہ کدھے سوچیا نہیں کدھے بیکھیا نہیں اسی تیرہ اس گلدہ یہ سان نہیں دے سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص یہ اعلان کر دے صرف یہ اعلان کر دے کہ میرے اللہ نے مجھے کھانے کے لیے دیا ہے پینے کے لیے دیا ہے مجھے بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے میرے پاؤں کو چلنے کی قوت اللہ نے دی میرا دل اس کے حکم سے دھڑکتا ہے میرے پیپرے اس کے حکم سے سانس لیتے ہیں میرے گردے اس کے حکم سے خون فیٹر کرتے ہیں اے میرے مالک تیری نیمتوں کا احساس کرتے ہوئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر تیرا شریک کسی کو نہیں ٹھہرہ ہوں گا حدیث سنا رہا گردے فیلٹر کرنے والی مشین بیالیس گھنٹوں میں ایک بار پورے خون کو اچھی طرح فیلٹر کرتی اور یہ آپ کے گردے چوبیس گھنٹے میں بیالیس بار پورے خون کو پیٹر کرتے ہیں بیالیس بار بیالیس بار چھے لیٹر خون ہے سات لیٹر خون ہے بیالیسے ضرب دیں کتنے سو کلو خون یہ چھوٹی چھوٹی مشینری آپ کے جسم کو ساف کر کے دیتی ہے اللہ جی تیرے مجھ پہ احسان ہے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں مر جاؤں تیرا شریعت کسی کو نہ ٹھہرہا ہوں بات پہ غور کر رہے ہیں سارے غور کر رہے ہیں اندروں بولے دلوں بولے سچ مچ بولے منافقتوں پاک ہو کے ایمان علی زبان بولے اللہ ہوا ماں تیرے ہیں آپ سی جن تیری میں تیرا جیڑا تم میں نوں دتا ہے وہ بھی تیرا را بھی تیرا دتا بھی تیرے رستے چھے میں آبدے آبدہ بھی مالک نہیں میرا احق بندہ ہے کہ میں تیرا شریعت کسی نوں غور کرو انسان رخات کوئی نہیں لیکن اس اعلان دا وزن بڑھا ہے ایس اعلان دی اوقات بڑھی فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اوز ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم جو تو بندہ ہے یہ آنڈا ہے نا اللہ میرا حاق بندہ ہے حدیث ہے کہ ایک پاسے یاگ ہوئے ایک پاسے شرک ہوئے ایک پاسے یاگ ہوئے ایک پاسے حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے بَعْدَ اللَّهُ اَنَخْرَجَنِ مِنَ الْكُفْرِ اَنْ يَوْدَ إِلَىٰ اَنْقَذَا قَزْوَةً مِّن شُولَةً شُولَةً مِّن نَار ایک پاسے یاگ ہوئے ایک پاسے شرک ہوئے ایک پاسے شرک دا تویا ہوئے ایک پاسے یاگ دا تویا ہوئے اے میرے بادشاہ جننے تیرے میرے تھی احسان نے نا میننو کوئی بندہ آکے شرک دے ٹویچ چھار مار میرا حق بندہ میں حق دے ٹویچ چھار مارا میں شرک دے ٹویا لے دیکھا نا اوچ پہما پھول ہوئے اوچ پہما برف ہوئے اوچ پہما گلزار ہوئے اے ارادہ کر لگے تماننا کر لگے آس مانتے تھڑھلی پہ جاندیے اے اعلان کرنے والے میں بھی رب العالمین ہوں سا یکم مشکورہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہوں اگر تیرا یہ حق بنتا ہے نا کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے پھر میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ تجھ کو جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لئے محبوب لگ پھر سادھا بھی حق بندہ ہے سادھا بھی سادھا بھی فرض بندہ ہے کہ ازیمی یار دی یاری نہ بھائیے جیڑا سادھے بارے اعلان کرے کہ ایسی ہو دے دربار تو علاوہ کسی ہو دے دربار دے جان دے قائل نہیں پھر میرا بھی حق بندہ ہے کہ میں اعلان کرا کہ میں اینوں اپنی جنب تو علاوہ کے دے ہور پر جنبہ قائل نہیں بندیاں دے ذمہ اللہ دے حق کہ وہ اللہ نہ کسی نو شریک نہ ٹھہران تے اللہ دے ذمہ بندیاں دے حق کہ اللہ عذاب دی دپشی نہ لگڑ دو آؤ رمضان دی اس مبارک رات اللہ دیتا صاحب نے محبت نہ یاد کیتا اللہ لے آیا ہے ایک اللہ ساری گھتا دینا صرف اللہ دی رضالی کی تھی کن لینہ دینا مقصود نہیں کوئی موقع مکا نہیں اور اللہ دے فضل نہ تا دینا دعا مانا کسی چیز دی کمی نہیں جیس مالک نے سانو مسلح دیتا ہے انہیں ساڑے تو لکویا کیے جنہیں سانو قرآن دیتا ہے انہیں رکھیا کیے انہیں جھران دے چھڑیا ہے صبح رہے ہو چکے انہیں مسلح کائنا دے تختوں والا تختیں کھڑے انہیں ہیں تے پچھے سارے ساڑے او اس پروردی گار دے سامنے چکڑلی کھڑے نے پہاں کوئی وزیر ہے پہاں مشیر ہے ساڑا میاں وارس ایم پی ایک سار ساڑے ہوکے نماز پڑھنا ہوں دے میرے تو پہلوں چکے بخواہے نا اور نہیں چاہیے او آپ دے تختیں کھڑا کردہ ہے سویرے سویرے تے زبان چو قرآن دی ادائی گی پھر سادہ سسٹرم ہے اور اللہ دے خاص فضل و کرم نال شیخ اللونی محمدی محجد علی مان دے ناتے پاکستان دے سب تو خوبصورت بہترین اللہ شعبہ حفظ دے سسٹرم ہے جنہوں میں خود بھی احمد نو دے قریب ہوتے استاذ نے اور اللہ نے کسے چیزی تھوڑ نہیں رکھی فریجہ سادہیں بکریانہ پر یہی رہنے ہیں یقین منو فالدیاں گڑیاں اوہ فالدیاں تاڑے چو مجھے کہیں گا لوگانے نہیں کھا دا ہوئے گا انتہائی مہنگا مثلا فالسا چیری مہنگے ترین بھن اللہ صبح بھی پیج دائے شام بھی پیج دائے اور ایسا سادہ دے پروگرام ہویا حمد اللہ پچی بچیاں نے قرآن جید مکمل کیتا ہے اوہ سو پچھلے سال بھی پچی بچیاں نے اوہ سو پچھلے سال بھی پچی بچیاں نے میں ایک دن کلکولیٹ کر رہا ہے ایسی صورت الفاتحہ دے الفاظ ہے کہ صورت الفاتحہ ایک حرف تے داس نیکیہ مل دیا نے تے حرفانوں گن کے داسنا ضرب تے پھر سات سونا ضرب دے کے تے رمضان چلا دا فضل شامل آل ہو جاندہ ہے تے کائنات ایک کمپیوٹر جواب دے گئے کہ صورت الفاتحہ دے نیکیہ کے نیکیہ بڑھ دیا اوہ ان نیکیہ سادے کھاتے پوندہ ہے کہ سادہ ہاتھ نہیں باندہ ہے کہ ایسی انو خوش کرلی تانو اوہ دیں گلن سکنائیں بولو تھاکتے نہیں گئے گواری آجے کہ ایسی سارے اوہ دے درد فقیرہ اوہ دے کو منگنا ہے زیدنا منگنا ہے اوہ دی شان دے مطابق منگنا ہے اے نہیں کہنا تیرا جی کر دے 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 منع کیتا ہے بعض بندی آنے نے اللہ حلال دہ دے پمہ تھوڑا دے اللہ کو حلال دہ تھوڑا نہیں جنت الفردوس تب بڑی قیمتی ہے جیڑی عام جنت ہے نا اوہ دی ایک گٹ زگہ کائنات کو قیمتی ہے ایک گٹ زگہ کائنات کو فرمایا کہ جب اوہ دے کو منگو پھر جنت الفردوس منگو کیا مانگو تسری سارے سوندے اور نیند ہوندی ہے نیند خواب بھی دیکھ دے دیکھ دے ہو کہ نہیں دیکھ دے ہو نا اوہ خواب چا بعض زفت اسی کئی بزرگا نے بیکھیا ہوئے گا کہ رات تھوڑے منٹالی خواب آیا ہے تھی اوہ خواب چاہنا اپنا بچپنا میں بیکھ لیا جوانی بھی بیکھ لئی سکول دی پہلی کلاس دو جی کلاس تی جی کلاس چوتھی پنویں چھے میں پھر ستمیں اٹھمیں میٹرپ پھر ساری زندگی شادی بیا بچے تھوڑی جی نید چون نے پوری زندگی دی فیلم بیکھ لئی امام بن قیم رحمانہ روح دے ہوتے کتاب لکھی اور فرمان کے تو بندہ سوندھا ہے نا تے روح امین ناکچوں گیر تھک باہر ہوں گی باقی نار مولک ہوں دی یہ تکنی کا گیر تھک باہر ہوں گی تے ساری کائنات چاہک لیندی تو اسی بعض زفعہ خواب چوبرا بھی کارا ہوں دی امین ہے کہ نہیں حج بھی کارا ہوں دی جنہ نہیں کیتا اللہ کراوے بیت اللہ دے دروازے اللہ سارے ہاں تے کھولے روح ناکچوں گیٹھک باہر نکلی تے ساری کائنات پھیرائی تھوڑے جے لمحے ہیں گلتے غور کرے آجے مزہ آئے گا انشاءاللہ لطف آئے گا ماری جی باہر نکلی یہ تے ساری زندگی پھوڑ ماری یہ نے اور اتنی اتنی دور سے پھیرائی کہ جیتے جی شاید وہ ہزاروں سال میں بھی نہ پھیر سکتا چند لمحوں میں اس کی پرواز ناک سے گٹھ باہر آنے میں اتنی زیادہ کائنات پہ اللہ تعالی نے اس کو پابر دے دی کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھیرائی ہے جب کوئی چیز کسافت سے لطافت کی طرف آتی ہے تو اس کی پرواز میں اضافے ہو جاتے ہیں پانی یہ کسیف ہے اس کو آپ بوائل کریں تو لطیف ہو کے پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے بابر کے روح جسم کے اندر کسافت میں ہے سوتے میں ہلکی سی باہر آتی ہے لطیف ہو کے اس کے پر اتنے بڑے ہیں کہ دنیا پھر لیتی ہے چند لنہوں میں یہ پوری باہر آجائے ساری باہر آجائے تے اللہ انہوں پر لہ دوے اللہ انہوں غور کر رہے آجائے اوہ رو جڑی گیٹھ باہر آئیے تے چند لنہیں ساری دنیا پھیر آئیے یہ ساری باہر آجائے تے اللہ انہوں پر لہ دوے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اللہ انہوں بولو اللہ پر لہ دوے ساری باہر آجائے تے ہمیشہ تے اللہ آکے فیردی روے جنت دی کند بیخ سکھ دی نہیں تا نو پتہ ہے کہ میں تعدلی کی چھپا رکھے تو اسی سوچ سکھ دے ہو کہ میں کڑا وڈا بادشاں تو اسی سوچو غور کرو اے دنیا دی اگر کوئی حصیت ہوں دی تے کافرے تھے سکھ دی جی نا جی سکھ دے یہ دی میرے نزدیک حصیت کوئی نہیں گوگل چا جا کے کہ دے کسے بچے نو آکھو تو لہکے نا وہی ارخ ساڑی زمین میں نے پہو تو بیڈی کو بخوا وہ چھوٹے چھوٹے ٹمکنے تو اسی دیکھوں گے وہ نا ٹمکنے آچھو تو چھوٹا جا ٹمکنہ تاڑی زمین ہے وہ مدم سا نیلگون نکتہ وہ مدم سا بیمایا نکتہ اللہ تعالی اس زمین سے کئی بڑی بڑی زمینیں ہمیں دے گا